السلام علیکم ورحمت اللہ I welcome you once again to another lesson میں آپ کو ایک بار پھر خوشہ مدید کہتا ہوں In today's lesson we will learn a few words آج کی lesson میں ہم انشاءاللہ میں آپ کو کچھ الفاظ سکھا ہوں گا and these words are received, received, receiver, receipt, receivership and recipient So let's get started چلیے شروع کرتے ہیں Receive Receive is a verb یہ ایک verb ہے اور اس کا مطلب ہے وصول کرنا Receive verb ہے اور اس کا مطلب ہے وصول کرنا اور اس کی past participle یعنی اس کی second form اور third form کیا ہے Received, 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 received Did you receive the goods? کیا آپ کو مال مل گیا? کیا آپ نے مال وصول کر لیا? Did you receive the goods? یہاں پہ ہم نے receive کو استعمال کیا ہے اور اس کو پہلے فارم میں اس لئے استعمال کیا کیا کیونکہ یہاں پہ dead ہے اور جب did آجاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم پہلے فارم of the verb استعمال کرتے ہیں اس کی past participle استعمال نہیں کرتے Did you receive the goods? کیا آپ نے مال اصول کیا? Yes, I received the goods جی ہاں میں نے مال وصول کیا Yes, I did تو اب یہ پورا جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شارٹ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں Yes, I did اسی طرح No, I didn't receive the goods یہاں پہ again did آجاتا ہے اور جب did آجاتا ہے تو پہلے فارم استعمال ہوتا ہے دوسری یا تیسری فارم استعمال نہیں ہوتی تو اس لئے ہم نے یہاں پہ پہلے فارم استعمال کیا ہے No, I didn't receive the goods نہیں میں نے مال وصول نہیں کیا یا شارٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں No, I didn't Receiver وصول کرنے والا Receiver وصول کرنے والا اور یہ ناؤن ہے When a company goes bankrupt جب ایک کمپنی دیوالیا ہو جاتی ہے The court appoints an incharge تو پھر عدالت ایک نگران مقرر کرتی ہے Called Receiver اور اس نگران کو کیا کہتے ہیں Receiver یعنی Receiver ایک اشترہ سکتا ہے جو دیوالیا کمپنی کی کا انچارج بن جاتا ہے وہ اس کی افیرز اس کی معاملات کو نبٹاتا ہے ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں Receiver اب اس کی مثال یہ ہے Mr. Smith was appointed as an official receiver of Brentwood Limited Mr. Smith کو Brentwood Limited کا official یعنی سرکاری صبح پہ Receiver یعنی انچارج مقرر کیا گیا Mr. Smith was appointed as an official receiver of Brentwood Limited Receivership اب Receiver بھی ناؤن ہے اور Receivership بھی ناؤن ہے تو اس عمل کو یا اس عوضے کو کیا کہتے ہیں Receivership کہتے ہیں مثال کے طور پر several companies were forced into Receivership after the lockdown lockdown کے بعد کئی کمپنیاں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان کو Receivership میں دے دیا گیا یعنی وہ بینکرپٹ ہو گئے دیوالیا ہوگی they went bankrupt and then the court they appointed Receivers for them Receiver ایک دوسری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی ناؤن ہے part of the phone where sound is transmitted through یعنی فون کا وہ عصصہ جس میں آواز آتی ہے یا جاتی ہے تو اس کو کم کہتے ہیں Receiver کہتے ہیں phone کا Receiver مثال کے طور پر she picked up the Receiver but didn't say hello اس نے یعنی فون اٹھایا Receiver اٹھایا لیکن اس نے hello نہیں کہا she picked up the phone she picked up the Receiver but didn't say hello اسی طرح مثال نمبر دو he could hardly hold the Receiver اب وہ بمشکل Receiver کو پکڑ سکتا ہے he could hardly hold the Receiver hardly بمشکل recipient اب یہ بھی ہوتا ہے اصول کنندہ جسے ہم کہتے ہیں اصول کرنے والا اصول کنندہ recipient اور اس کو ناؤن کی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو as an ejective بھی استعمال کیا جا سکتا ہے the word recipient can be used as a noun as well as an ejective اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے a person ایک ایسا شخص or organization یا کوئی تنظیم کوئی ادارہ who receives something جو کسی چیز کو اصول کرتی ہے مثال کے طور پر they are the country's biggest recipients of the grant وہ ملک کے grant کی سب سے بڑی اصول کھلندہ ہے تو یہاں بھی ہم نے biggest recipients سب سے بڑی اصول زیادہ اصول کرنے والے تو biggest recipients recipient یہاں پہ ہم نے as a noun استعمال کیا we used it as a noun اور biggest یہاں پہ کیا ہے ejective ہے اسی طرح دوسری مثال میں the recipients must sign the document وصول کھلندہ کو اس کارلز پہ لازمی طور پر sign کرنے چاہئے upon receipt ادام ہونے جب ان کو پیسے مل جائے پیسے ملنے کے بعد وصول کھلندہ کو اس پہ اس کارلز پہ دسخط کرنے چاہئے تو یہاں پہ recipients کو پھر ہم نے کس طرح استعمال کیا noun کی طور پر استعمال کیا we've used here recipients again is a noun لیکن جس طرح کی میں نے اوپر کہا ہے recipients کو as an adjective بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو تیزری مثال میں ہم اس کو as an adjective استعمال کرتے ہیں the recipient country must accept the terms and conditions recipient country وصول کرنے والا بل اب یہاں پہ country کیا ہے noun ہے recipient کیا ہے adjective ہے recipient کیوں adjective ہے اس لئے کہ اس کے بعد noun آتا ہے جو کی country ہیں اس مثال میں اور country noun ہے یہ اس کی معنی کو qualify کرتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ ہم نے اس کو as an adjective استعمال کیا اب received یہ بھی adjective ہے اب شروع میں میں نے آپ کو بتایا ریسید ریسید ایک ایک ایسی اخلاقی نظریہ یا ایک اخلاق کا ایسا تصور جس کو آج صحیح مانا جاتا ہے جس کو آج یعنی جو آج قابل قبول ہے ہو سکتا ہے وہ کل صحیح نہ ہو کل قابل قبول نہ ہو مورال سٹینڈرز دے چینج اسی طرح ریسیوڈ پرنانسیئشن ریسیوڈ پرنانسیئشن کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹینڈر پرنانسیئشن جو انگلیش کا مایاری پرنانسیئشن ہے جو لنڈن میں اس کے آس پاس بولی جاتی ہے اس کے کیا کہتے ہیں ریسیوڈ پرنانسیئشن انگلیش which is spoken in لنڈن and around اور اس کو کنگز ایکسنٹ بھی کہتے ہیں بادشاہوں کا لہجہ یا کوینز انگلیش ملکہ کا انگلیش ملکہ کی انگلیزی بھی اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریسیوڈ پرنانسیئشن اور کچھ لوگوں کا اشیال ہے جو بی بی سی کی انگلیش ہے یہ بھی سٹینڈر پرنانسیئشن یا ریسیوڈ پرنانسیئشن ہے اچھا دوسری لفظ یہاں پہ ہے ریسیٹ ریسیٹ کا مطلب ہے یہ بھی ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے ریسیٹ اب ریسیٹ یہاں پہ اکثر لوگ اس کو ریسیپٹ بولتے ہیں یعنی اس میں پی پرنانس کرتے ہیں جبکہ اس میں پی پرنانس نہیں ہوتا you don't pronounce پی ہے you simply say ریسیٹ آپ نے اس کو کیا کس طرح پرنانس کرنا ہے ریسیٹ نٹ ریسیپٹ اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریسیٹ سار کے طرح پر I bought a pair of shoes yesterday میں نے کل جوتوں کا ایک جوڑا خریدا but lost the receipt لیکن اس کی ریسیٹ مجھ سے گم ہو گئی اور اسی طرح they didn't issue any receipt for the purchase انہوں نے خرید کی کوئی خریداری کی کوئی ریسیٹ جاری نہیں کی they didn't issue they didn't issue issue کا مطلب جاری کرنا اور یہاں بھی ہم نے issued نہیں کہا اس لئے کہ did آ گیا پہلے they didn't issue any receipt انہوں نے کوئی ریسید جاری نہیں کی for the purchase اور اس کو آپ نے purchase کہنا ہے purchase نہیں کہنا ہے purchase خریداری کی تو آج آپ نے کون سے الفاظ نہیں سیکھ لی receive receiver receivership receive receipt and recipient مجھے امید ہے آج کا لسن آپ کو پسند آیا ہوگا I hope that you liked today's lesson اور آپ کا کوئی بھی question یا comment ہے تو آپ ضرور پوچھیں گا if you have any question or comment please do post your question or comments and I'll be more than happy to get back to you once again thank you and I'll see you in the next lesson اللہ حافظ موسیقی موسیقی